تو اسی کے ساتھ ایک اور بڑی جوانکاری دلی میں کسانوں کی مہا پنچوائیت راملیلا میدان میں پہنچے کسان بڑی سنکھا میں میدان میں کسان اکٹھا ہوئے ایم ایس پی پر قانون گارنٹی کی مانگ ہے کسانوں کی اپنی مانگوں کو لے کر ایک بار پھر سے ہی آندولن کر رہے کسان اور کسانوں کو دلی پولیس نے کچھ شرطوں کے ساتھ راملیلا میدان میں کسان مزدور مہا پنچوائیت آج جت کرنے کے انمتی دے دی ہے اس دوران پانچ ہزار کسانوں کو ہی میدان میں جھٹنے کے انمتی ہے اور وہے اپنے ساتھ ٹیکٹر ٹرولی آدھی نہیں لاسکیں گے کسانوں کی اس ماہ پنچوائیت کو لے کر دلی پولیس نے ویعا پک سلکشوہ انتظام بھی کیے ہیں اور جام لگنے کی ستیتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایڈوائزری بھی وہانوں کے لیے جاری کی گئی ہے تو دلی کے راملیلا میدان میں کسان آج ایک بار پھر سے اپنی مانگ کو لے کر لام مند ہوئے ہیں ایم ایس پی پر قانون گارنٹی کی مانگ کرویں کسان کی ایم ایس پی پر قانون کی گارنٹی دے سرکار تو وہیں اب تک کسانوں کے ساتھ سرکار کی کہیں بیٹھ کے بھی ہو چکی ہیں گرافکس کے مادم سے جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں پولیس کی شرطیں ہیں کہ پانچ ہزار سے زیادہ کسان راملیلا میدان میں اکٹھے نہ ہو اور ساتھ ہی ٹیکٹر ٹرولیوں پر پابندی پولیس نے لگائی ہے اور یہ جو مہا پنچائیت کسانوں کی ہو رہی ہے اس مہا پنچائیت کے لیے پولیس نے یہ شرطیں رکھیں ہیں کہ سڑک جام نہ ہو اس کے لیے سرکشا انتظام بھی کیے گئے ہیں ٹیکٹر ٹرولی کسان نہیں لے کر جا سکتے اس مہا پنچائیت کے دوران اور مدھے دلی جانے والے راستوں سے بچنے کی اپیل پولیس نے کی ہے عام لوگوں سے تاکہ جام نہ لگے جام میں لوگ نہ فسس ہمار برباد نہ ہو دوپیر ڈھائی بجے بتایا جارہ کی جو کسانوں کی مہا پنچائیت کے لیے پانچ ہزار سے زیادہ کسان جھٹے ہیں ٹیکٹر ٹرولیوں پر پابندے لگائی گئی ہے کیونکہ ایسے میں اگر ٹیکٹر ٹرولی کسان لے کر آتے ہیں تو جام کسیتی زیادہ بنے گی سڑک جام نہ ہو اس کے لیے سرکشا کے پربند بھی یہاں پر پولیس کی طرف سے کیے گئے ہیں تو پولیس پورے طریقے سے الیٹ ہے مدیہ دلی جانے والے راستوں سے بھشنے کی اپیل کی گئی ہے کیونکہ آپ جام میں فس سکتے ہیں دوپیر ڈھائی بجے کے بعد میدان میں میدان کو بتایا جارہا ہے کہ کھالی کیا جائے گا اور پانچ ہزار سے زیادہ کسان نہ جھٹیں پولیس کی یہ اپیل بھی ہے نمیت تیاغی ہمارے سمبتہ تھا جھٹ چکے زیادہ جانکاری کے ساتھ تھا نمیت تیاغی فیلال کیا کچھ تاجہ جانکاری ہے کسانوں کیس دلی کو اچھ کو لے کر بتایا جارہا ہے کہ راملیلہ میدان میں پانچ ہزار کسانوں کو جھٹنے کی عنومتی کیول دی گئی ہے دلی پولیس کی طرف سے دیکھیں بالکل سہیونٹ کسان مورچہ کی جو مہا پنچائت ہے وہ دلی کے راملیلہ میدان میں شروع ہو گئی اور دیکھیں جہاں تک ہمارے کیمرے کی نظر جائے گی کیول کسان اور مزدود سنگ کے جو لوگ ہیں وہی آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے ایک جو بڑا منچ ہے وہ یہاں پر لگا گیا ہے اور کسانوں کی طرف سے الگ الگ جو مانگے ہیں وہ یہاں پر رکھی گئی ہیں سیدھے طور پر چاہے وہ ایم ایس پی کے گرنٹی کی قانون کیا کیا مانگے آپ نے اس مہا پنچائت کے دوران سرکار کے سامنے رکھ گئی جو پچھلی بار دو سار بیس کا اندولن چلا تھا کسان اندولن جب سمابت ہو رہا تھا تب تو بودی سرکار نے جو ایم ایس پی کی گرنٹی کے قانون کے سوند میں لکھتی ہے کہ بروسہ دیا کے ہم لاغو کریں گے مین مانگ ہماری بہوئی ہے کہ ایم ایس پی کا جو گرنٹی کا قانون ہے ہر ایک فاصل کے اوپر گرنٹی کی جائے اس کی ایم ایس پی کی خریدنے مین مانگ جے ہے باقی مانگیں کچھ اور ہے جیسے ساٹھ سال کا کوئی کسان ہو جاتا ہے مجدور ہو جاتا ہے اس کو پینچن دی جائے اور کسانوں کو جو کر جائے کسانوں کا قردہ جو وہ مانگ کیا جائے جیمین مانگ ہماری ہے پنجاب میں جو پردشن چل رہا ہے کسانوں کا اور بورڈر پر کیا وہاں سے بھی کچھ جتے بندیاں یہاں پر پہنچ کہاں پنجاب سے پنجاب سے آیا ہم اور کون کون سے راجوں سے یہاں پر کسان سنگٹوں کے لوگ پہنچ اور کہاں کہاں سے لوگ آئے جہاں کافی راجوں سے آئے ہیں اپنا رازتھان سے ہیں حریانہ سے ہیں جوپی سے ہیں اور بہار سے ہیں رازتھان سے ہیں کافی سٹیٹوں سے راجوں سے یہاں پر پہنچے ہیں کیا مانگے پرمک آپ لوگوں کی ہے کیونکہ پنجاب میں بھی آپ لوگ کا پردشن مانگ ہی ہے باقی جو لکھمیر پر کھیری میں جو کسان ہمارے دریگرہ راج مانتری کے بیٹے نے گھٹیاں سلے درد کے بارتے سے ان کو سجوابات لونیاں وہ مانگا ہے کارجے بڑی مانگا ہے اور جو کسان خودکشیاں کر چکے ہیں تمام مانگوانوں لے کر آجا وہاں راملینہ گراؤڈ میں کورے پارت کوئی لوگ جو آئے ہوئے ہیں یہ سوال ہے کیونکہ جو دلی پولیس کی طرف سے پرمیشن آپ لوگوں کو صبح گیارہ بجے سے دی گئی ہے اور تین بجے تک اور اس میں یہ شرطیں بھی رکھی گئی ہیں کہ کوئی کسان ٹیکٹر ٹرولی لے کر نہیں آئے گا پہلے دلی آنے سے ہی روک لگایا میری ہماری گھڑی روکی جو پنجاب میں لاتی ہے نا اوہ دے میں آجا ہجارہ کسان آ رہا سکا اس گھڑی کو نا چار گھنٹے لیٹ کریا روک 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 کے آپ جبردستی طروا کے لیے کہ کسانوں کو روکا جا رہا ہے اور نے دیا کسان کو یہ رامنیلہ میدان کی تصویریں ہیں بسند جہاں پر کافی زیادہ سنکھیام ہیں جو کسان سنگٹن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں دوسری طرف منچ کی تصویریں بھی میرے کیمرہ پرسند دکھائیں گے جہاں پر تمام جو سیوند کسان موچا سے جڑے ہوئے کسان ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور یہ پرمیشن جو ہے دلی پولیس کی طرف سے کیول گیارہ بجے تک گیارہ بجے تین بجے تک یہ پرمیشن دی گئی ہے یو پی کے کہاں کہاں سے یہاں پر کسان میں جلا مطرہ سے ہوں بھارتے کسانوں سے راشتے پرسیار منتری ہوں جلا مطرہ سے آیا ہوں آگرہ منڈل سے بہت سنکھیا میں کسان آئے ہیں آگرہ منڈل سے بہاری سنکھیا جو پرستاو بھی پاس یہاں سے کیا جا ہاں پرستاو پاس کریں گے ہمارے چودری راکیش ٹکیت جو بھی کریں گے وہ سب پرستاو پاس ہے یہاں پر اگر ہم راکیش ٹکیت کی بات کریں تو میرے کیمرا پرسند ادھر جوم کر کے دکھائیں گے راکیش ٹکیت وہاں پر پہنچ چکے ہیں کچھ دیر کے بعد وہ منچ پر آئیں گے ہماری بھی کوشش رہے گی کہ راکیش ٹکیت سے ہم باتشیت کریں لیکن سیدھے طور پر کہیں تو یہاں پر پورے دیش کے الگ الگ راجیو سے یہاں پر کسان پہنچے اور سیرے طور پر اگم کرے تو چاہے وہ ایم ایس پی کے قانونی گارنٹی کی بات ہو یا پھر سال دوہ جار بائیس میں جو پردیشن کسانوں نے کیا تھا اس میں جتنے کسانوں کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کو جو ہے معافجہ دیا جائے اس کے علاوہ جتنے کسانوں پر کیس درج کیے گئے تھے ان کو واپس کیا جائے سوامی ناتن جو کمیٹی ہے اس کی ریپورٹ کو لاغو کیا جائے ایسی تمام مانگے ہیں جن کو لے کر یہ مہا پنچائت بلائی گئی ہے بلکل اب ایسے میں دیکھئے نمیت یہ جو مہا پنچائت ہے پانچ ہزار کسان اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ انومتی ملی ہے انہیں دلی پولس کے طرف سے جھٹنے کے لیے اب ایسے میں نمیت اگر بات کریں تصویروں میں بھی آپ نے دکھایا ہے جہاں جہاں تک آپ کا کیمرہ دکھا پا رہا ہے کیول کسان ہی کسان نظر آ رہے جو دباؤ پڑتا نظر آ رہا ہے سرکار پر اس مہا پنچائت کا اس کے کیا مائنے ہیں دیکھیں بلکل لوگ سواز شناب سے پہلے مہا پنچائت ہو رہی ہے نشی طور پر جہاں تک آپ کی نظر جائے گی دیکھئے ہزاروں کی سنکھیا میں یہاں پر جو کسان ہیں وہ موجود ہیں اور ڈرون کے کیمرے سے بھی نظر رکھی جاری ہے کہ اگر یہاں پر کوئی گلت ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی کیونکہ دلی پولیس کی طرف سے ڈرون کے ماتجم سے اس قلابہ پراملیٹری فورسز بھی راملیلہ میتان کے آس پاس ڈپلوئی کی گئی ہے یعنی کی کسی بھی نیموں کا اور جو دلی پولیس نے شرط رکھی ہے ان کا اُلنگن نہ کیا جائے نشی طور پر جو ہے لوگ سواز چناؤ سے پہلے یہ مہا پنچائت بلائی ہے سرکار پر ضرور دباب جرور بنے گا کیونکہ ایک طرف پنجاب اور ہریانہ بورٹر پر جو کسان بیٹے ہیں وہاں پر بھی پردشن جاری ہے اور ایک دن کی یہ مہا پنچائت بلائی گئی ہے تو ایسے میں لوگ سواز چناؤ سے پہلے یہ مہا پنچائت میں جو پرستاو پاس کیا جائے گا اسے سرکار کے اوپر جو دباب ہے وہ ضرور دیکھنے کو ملے گا بلکل ان امیت کہہ سکتے ہیں کہ آج کی اس مہا پنچائت میں آگامی رنیتی بھی کسان بناتے نظر آئیں گے کیونکہ دیکھیں سرکار کے ساتھ تو کئی وارتہ ہو چکی ہے کئی دور کی وارتہ کے بعد بھی اثر نکلتا دکھائی نہیں دیا اثر نہیں پڑا کوئی بھی نسکشن نہیں نکلائے آگے کی رنیتی بنا رہے ہیں کسان آج اس مہا پنچائت میں کہہ سکتے ہیں کیا دیکھیں بلکل پنجاب کے اندر جو پنجاب ہریانہ بورٹر پر کسان بیٹے ہیں چار سے زیادہ دور کی باتشیت وان پر ہوئی لیکن اس میں کوئی سمادان نکلتا ہوا دیکھ نہیں رہا ہے اور اب جو ہے کسان آج اس من سے ایک پرستاو بھی پاس کریں گے اور کسانوں کی آگے کی کیا لڑنیتی رہے گی کیونکہ چناؤ سے پہلے چاہے ہم پششی متر پردیش کی بات کریں پنجاب کی بات کریں ہریانہ کی بات کریں وہاں پر کسان جو ہے وہ کافی سنکھیا میں ہو ایسے میں لوگ سبا چناؤ پر کافی اثر پڑ سکتا ہے نشی طور پر یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر کسان آج کونسا پرستاو باس کرتے ہیں بلکل نمیت اس کسانوں کی مہاپنچوات پر نظر آپ بنا رکھئے سمیہ سمیہ پر جانکاری آپ سے لیں گے فیلال بہت دو شکریہ نمیت جننے کے لیے تمام جانکاری آپ نے دی بہت دو شکریہ